جب آپ اپنے سیچویشن کو سمجھنا ہو کہ کس رخ جاری ہے نا تو زیادہ آنیاں جانیاں دیکھتے ہیں اور پھرتیاں دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا بلاول صاحب جو ہے وہ اسلامباد پہنچ گئے اس سے پہلے الیکشن ڈے پہ یہ زرداری صاحب نے کہا باقی سب کے فون بند تھے انہوں نے کہا میرا فون کام کر رہا ہے اچھا جن کا جہاز چلنا تھا وہ تو ہار گئے لیکن جن کا جادو چلنا تھا نا وہ متحرک ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کام دکھا سکتا ہے وہ ہیں زرداری صاحب جو بڑے ایکٹیو ہیں لیکن ایت سیم ٹائم نماز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں شباشی صاحب کو کہا جاؤ اور زرداری صاحب سے بات کرو بلاول سے نہیں حالانکہ بلاول اپنی ساری کیمپین میں دیکھیں نا انہوں نے نماز شریف صاحب کو ٹارگیٹ کیا تھا زرداری صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں شباشی صاحب کے ساتھ و چوبیس گھنٹوں میں تین بار رابطہ ہو چکا ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ اندر گیم کیا چل رہی ہے آپ تک کوئی اگر خبر آئی ہو تو وہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ نونلی کے پاس چوئیس نہیں ہے پیپس پارٹی سے ہاتھ ملانے کے علاوہ پیپس پارٹی کے پاس اگر نونلی کے علاوہ چوئیس ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا ہے کیا پیپس پارٹی یہ رسک لے سکتی ہے نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اگر بیٹھنا بھی کچھ آئے تو سمجھ گئے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو آپس میں گلے لگانے پڑیں گے ایک دوسرے کو اور وہی پی ڈی ایم ٹائپ سب کی حکومت بننی پڑے گی اور کوئی چارہ نہیں ہے لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرزاری صاحب نے بڑی ہارڈ بارگیننگ کی کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو پھر یہ نونلی والے جو ہیں یہ پھر اپنے سوڑا سو ہومورگ کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے آلریڈی کر دیا ہے کہ کیا پیپس پارٹی کے بغیر ہم گورنمنٹ مجورٹی بنا لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں حالانکہ آرمی چیف کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مل کے یونیفائیڈ گورنمنٹ بنائیں مگر اگر پیپس پارٹی نے زد کی کہ بل بل آول کو پرائیم میسٹر بنائیں یا اس قسم کی کوئی بات کی تو جو کہ منظور نہیں ہوگی تو پھر شاید کچھ حرصے کے لیے ایسے لگے کہ نیگوسیئیشنز بریک ڈاؤن ہو گیا مگر میں سمجھتا ہوں یہ نیگوسیئیشنز کنکلوسیو ہو جائیں گے کسی نے کسی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تیہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیشے جو اسٹیبنیشنٹ ہے وہ بڑی کین ہے بڑی مانٹر کر رہی ہے اور دونوں کو سمجھ سمجھے گی اور اگر نہ سمجھے تو پھر دمکی بھی دینی پڑے گی اور فائنل فرمولے بھی دینے پڑے گے بہت بڑے سٹیکس ہیں یہاں so they can't afford کہ یہ اور زیارہ دے رہی ہے گربڑ رہے انسرٹنٹی رہے انسو آن تو اس لئے کوشش یہی ہوگی جلدی سے جلدی نبھایا جائے اس لئے اب میں نے سنایا کہ بلاول صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم شخصیات سے ملاقات رہے ہیں اسلام آباد میں پڑی میں اہم شخصیات کون ہے یہی ہے نا یا پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی والے سے تو ملاقات ہے نہیں تو کون سی اہم شخصیات ہے کاکر صاحب کو تو نہیں ملنا نا وہ تو اب کوئی اہم شخصیات نہیں رہے تو کون ہے تو وہی ہے نا پڑی والے ہی ہیں نا اہم شخصیات تو بلاول صاحب چاہیں گے کہ ان کو جا کے اپنا موقف ہی بتائیں گے کیونکہ ظاہر ہمیں جیسے آپ سے کہا یہ بروکریج جو ہے وہ وہیں سے ہوگی تو اب اور اگر نہیں ہوتی تو نون لیگ اس پوزیشن میں ہے اب نون لیگ نے اپنے ہموک تھوڑا بہت کیا ہے کہ ان کا خیال ہے ان کے پاس سیونٹی تری سیونٹی فور سیٹس ہیں ایم کیو ایم کی سترہ سیٹس ہیں کیو لیگ کی تین ہیں آئی پی کی آئی پی کی دو ہیں بی این پی کی ایک ہے 96 کے قریب یہ سیٹس بن جاتی ہیں یہ یو آئی ٹین ہوگی 99 سیٹس ہوگی اور بیسیکلی جو ایشیو بنے گا وہ انڈیپینڈنٹس کا بنے گا کیا کتنے انڈیپینڈنٹس توڑ سکتے ہیں اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے انڈیپینڈنٹس ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں سارے لیکن نہیں ہیں ان میں سے دس بارہ نہیں ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے نون لی کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر دس بارہ سے کام نہیں چلے گا کام بس کام تیس پینتیس انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کو جوائن کرنا پڑے گا نون لی کو تاکہ ان کی کوئی ٹارگٹ رینج میں پہنچے ہو اور اس کے بعد پھر وہ ریزرف سیٹس والا کھاتا آ جاتا ہے جتنے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹس نون لی کو جوائن کریں گے اتنی زیادہ نون لی کی ٹیلی اور ریزرف سیٹس بڑھ جائے گی تو یہ دو بڑی کرٹیکل فیکٹرز ہیں کہ ریزرف سیٹس کتنی ملتی ہیں ان کو اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انڈیپینڈنٹس کتنے کراس آور کرتے ہیں تو اگر دس بارہ انڈیپینڈنٹس کراس آور کرتے ہیں تو یہ نہیں بنا سکتے ہیں البتہ اگر تیس چالیس کے قریب انڈیپینڈنٹس کراس آور کر جاتے ہیں یا ان کو کوئی انڈیوسمنٹس دی جاتی ہیں انکاریجمنٹ دی جاتی ہیں انسینٹیوز دیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں یا دھکا لگتا کہیں سے جاؤ بھئی ادھر جاؤ ان کو بھی تو پتہ ہی ہوگا تو وہ پھر اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا مگر ابھی ایسے لگتا ہے کہ تیس چالیس انڈیپینڈنٹس کو کٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ دونوں طرف گیم چلے گی زرداری صاحب بھی کوشش کریں گے کہ چار پانچ انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کر لیں اور ادھر نون لیگ بھی کوشش کریں گے جتنے انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کر لیں اگر وہ پھر بھی سنگلی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے نون لیگ والے تو جتنے زیادہ انڈیپینڈنٹس جوائن کریں گے اتنا زیادہ ان کا ہاتھ حاوی ہو جائے گا رگارڈنگ پی بی پی وہ کہے گا جی آپ کی تو اتنے ہیں ہمارے اتنے ہیں تو اسی ریشو کے اندر پر بارگننگ پوزیشن میں وہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کرٹیکل پیس اس وقت وہی ہے جو انڈیپینڈنٹس کان جائیں گے اور کتنے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس وہ لویل نہیں رہیں گے توڑ جائیں گے اور چلے جائیں گے دس بارہ کا تو ایشو نہیں ہے سوال یہ تیس چالیس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے اور اس سے کام اگر ہوں گے تو پھر دونوں پارٹیز کو آپس میں مل کے بیٹھ کے کرنا پڑے گا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اچھا لے کہ دونوں پارٹیز مل جاتی ہیں تو چلے وہ تو اشتراک دونوں کا پہلے بھی رائے چارٹ اف ڈمی سائن کیے پی ڈی ایم بھی مل کے انہوں نے چلائی لیکن اگر نہیں بنتا اور نون لیگ اکیلی حکومت بناتی ہے تو وہاں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا پی پیس پارٹی پھر فیڈرل میں اپوزیشن میں بیٹھ جائی اور اگر یہ دونوں مل کے حکومت بناتے ہیں تو آزاد ارکان جو کہ کیا اپنا الگ بلوک بنا سکتے ہیں یہی تو ان کا ایشو ہے نا بلوک تو نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم الگ پارٹی اگلے دو دن کے اندر اندر ان کا تو یہی موقف ہے کہ ہم کوئی پارٹی دونڈ رہے ہیں جس کو ہم رینٹ کر لیں اور اس کے نام پہ سارے وہاں چلے جائیں اور وہ جب ہو جائے تو پھر ہم اس پارٹی کے بلوک کے تحت پارلیمنٹ میں جائیں اور اسی کے بیسز کے اوپر ہم ریزرف سیٹس بھی اپنا حصہ لیں اور پھر ہم کوشش کریں گورنمنٹ بنانے کی ایک پارٹی کے سربراہ نے تو ملاقات بھی کی دو دن پہلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ بنانا ان کو بھی پارٹنرز لینے پڑیں گے مگر وہ پی پلز پارٹی اور نونڈک تو نہیں لیں گے اور مولانا ان کے ساتھ جائیں گے نہیں ایم کی ایم جو ہے وہ دیکھے گی کہ ہم نے جانا کہاں ہے وہ بھی نہیں جائے گی ایم کی ایم تو پی ایم ایل این سے ملنے ہی آگے وہ نہیں جائے گی تو پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ بنانا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی سیٹس اتنی سیٹس نہیں ہیں کہ وہ میجک فگر تک پہنچ جائے مگر یہ وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ پہلے ہمیں موقع دیا جائے اور اگر صدر صاحب انہیں دعوت دے دے تو پھر مسئلہ بن جائے گا وہ جائیں گے وہاں کوشش کریں گے وہاں وہ بنانے کی فیل ہو جائے گا دس پندرہ بیس دن اور آگے چلا جائے گا کام پھر عدالتوں میں گھومیں گے ہم لوگ اور یہ اور بھی انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی لیکن سینٹ الیکشن سے پہلے پہلے یہ نمٹانا نہیں ہوگا سینٹ الیکشن پسپون کرنے پڑے گی میں یہی کہہ رہا ہوں کامپلیکیشنز ہو جائیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا موڈ ہے کیا وہ ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں سب چیز کو اور اسٹیبلشن کے ساتھ اور بڑی ٹکر لینا چاہ رہے ہیں اچھا اگر یہ راستہ اختیار کریں گے تو اور بڑی ٹکر ہوگی پھر عدالتیں بھی انوال ہو جائیں گے اور ابھی عدالتوں کا جو موقع وہ بھی جسکرس کرتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے عمران خان کو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں تک آگئے ہیں ہم اور ٹکر لینی ہیں ہم نے اسٹیبلشن کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ می نو کو جو ہوا تھا اس قسم کی پارلیمنٹ کے اندر یا لیگل بیٹلز اسی قسم کی کرنی ہے اور اسٹیبلشن کے خلاف کام کرنا انسٹیبلیٹی ہی رہے گی نا پھر تو تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑے سیریس کرایسز ہو جائے گی اس ملک میں رول آف جوڈیشری ہم نے ذرا تھوڑا چینج دیکھا یوں ایک دم وہ بھی کہ الیکشن سے پہلے تین کنزیکیٹیف سزائیں تین کیسز میں لیکن سون آفٹر الیکشن بارہ مقدمات میں وہ بھی نو مائی کے انہیں بیل مل جاتی ہے عمران خان صاحب کو بھی اور شام عمود قریشی صاحب کو بھی بیل مل جاتی ہے اس سے ایک ایمپریشن ایسے آ رہا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ دباؤں میں ہے عوام کا پریشر بڑا زبردست ہوتا ہے جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ عوام نے ووٹ ڈال دیا پی ٹی آئی کے لیے اب جوڈیشری بھی تو عوام صحیح ہے نا تو اب جوڈیشری بھی اس کا بھی روئیہ اور تبدیل ہوگا پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجوریٹی جوڈیشری پی ٹی آئی کے حق میں تھی عمران خان کے حق میں تھی جیسے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک مجوریٹی تھی جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں they were openly pro پی ٹی آئی اندر کیا حالات ہے میں پتا نہیں ہے مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا سپورٹ ہے پی ٹی آئی رینک این فائل میں تو اگر ایسی سیچویشن ہے تو جوڈیشری بھی اسی طرف جائے گی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسس بڑھ سکتی ہے اگر جوڈیشری کود جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے حق پر فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے then we have a problem on our hands and then میرے سے مت پوچھے پھر کیا ہوگا بہت کہ وہاں ہم نہ جائیں اس لئے عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے اور اس رابطے کے ذریعے کوئی اور راستہ ڈھوڑنا کوئی ملاقاتوں کی بھی خبریں ہیں کہ کوئی بیک ڈور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں کوئی وزٹ بھی کر رہے ہیں پر خیال ایسی بات نہیں ہے مگر یہ جو کائٹ فلائنگ ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہوگی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹکر لینی ہے اور جوڈیشری کو اوپر بیس کر کے ٹکر لینی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پرابلم بن جائے گی اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موڈس کوئی طریقہ ڈونڈا جائے جس کے ساتھ خان صاحب کو کچھ ریلیف مل جائے اور راستہ کوئی کھلے آگے کوئی کہ اچھا جی دو سال ایسے ہوگا تین سال کے بعد یہ ہوگا چاتے سال الیکشن کرا لیں گے کوئی نہ کوئی اشورنسز اگر ان کو ملیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آگے نہ بڑھائیں اس کانفلیکٹ کو مگر اگر انہوں نے اس کانفلیکٹ کو آگے بڑھایا تو ان کا تو فائدہ ہو یا نہ ہو ملک کا نقصان بہت ہو جائے گا یہ جو انسیکیورٹی اور انسٹیبیلٹی ملے گی اس کے ساتھ دنیا بھاگ جائے گی آپ سے اور ایکانومی اور ٹریش کرے گی اور ماتی پوچھے میرے سے سیناریو ہاں لیکن انہوں نے جو بھی بیانات اس سے پہلے دیا اور سزاؤں کے بعد بھی جو میڈیا میں ان کا رییکشن چھپا اس سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے موڈ میں کوئی چینج آئے گا آفٹر الیکشن آپ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے طرز سیاست میں کوئی چینج آ سکتا ہے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو گیج کرنے کے لئے دیکھئے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یہ تو خانسہ پر ڈیوینٹ کرتا ہے جو وہ چاہیں گے وہی ان کا سپورٹ بیس کرے گا ابھی میں نے سنا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیمنسٹریشن سارے ملک میں ہونی چاہیں گے جی اگر ریزلٹس پورے نہیں آتے تو لیکن وہ آگے اگر ریزلٹس کیا ہے وہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے تو ادھر سے میں نے سنایا کہ جی الیکشن کمیشنر نے کہا ہے جو ٹرائبیونلز بنیں گی جی وہ سو سے زائد پیٹیشنز ہوگی ان میں سے بیس پڑی سیریز ہیں تو ان کے لیے ایک ہفتے کے بعد وہ عدالتوں سے ججز مانگیں گے الیکشن ٹرائبیونلز کے لیے الیکشن ٹرائبیونلز تک اگر بعد پہنچی تو وہ تو پھر سال لگ جاتا ہے الیکشن ٹرائبیونلز کچھ اس قسم کی آرڈٹنگ ہوتی ہے بیلڈ باکسز آتے ہیں کھولتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی ریزلوشن نہیں ہوتی تو تب تک ریزلٹس لٹکے رہیں گے ان حلقوں میں جانے ہیں یہ لٹکے رہیں گے یہ اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوں گے ہائی کورٹ تو فیصلہ کر نہیں سکتا وہ تو سمپلی واپس الیکشن ٹرائبیونلز پر ریفر کر دے گا کہیں الیکشن ٹرائبیونل مہینے میں فیصلہ کر دے گی کہیں تین تین مہینے it depend کرے گا ججز کا کیا موڈ ہے اور اگر یہ سیٹیں جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کر رہی ہے یہ سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں if they can prove کہ ہنکی پھنکی ہوئی ہے اور ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ جو کوالیشن بیلڈنگ ہے گورنمنٹ ہے یہ بھی پھر خطرے میں آ جاتی ہے کیونکہ ان کا جو نمبر آف سیٹس ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ان کو اور بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں آپوزیشن اور بھی سٹرونگ ہو جاتی ہے اور کیونکہ آگے جو اقدامات کرنے ہیں وہ بڑے ہارش میشورز ہیں ایکانومی کے تو اگر پی ٹی آئی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں چلنے دینا کم وٹ میں نیشنل انٹرس بھاڑ میں جائے ہم نے تو اپنی پارٹی خان کو بچانا ہے اور اپنی پارٹی کو پاور سیز کرنی ہے تو پھر ہی میں سمجھتا ہوں یہ کلیش اور بھی خطرناک موڈ اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کہیں کہ ہم اپوزیشنوں بیٹھتے ہیں اور کنسٹرکٹیو اور پوزیٹیو اپوزیشن کرتے ہیں وہ اسی سیریس میں کہیں گے میرا خیال ہے اگر ان کو کوئی شورنس ملے گی کہ یہ الیکشن کے بعد ایک یا دو سال کے بعد پھر الیکشن ہوگی یا انہیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا ان کو کوئی سہولت اور ملے گی یا خان صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس ٹیج پہ اس ٹیج پہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دم جو ہے وہ چڑی ہوئی ہے ان کو نظر آگیا ہے کہ وہی ووٹ ہے ہمارا اور لوگ کھڑے ہیں ہمارے لیے اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو کہاں تک یہ کھینچیں گے جتنے اور ہم دیستیبیلائز کریں شاید اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہوگا تو اگر ان کی یہ اٹیٹیوڈ ہوگی تو سارا ملک is in trouble not just اسبی پارٹیز پھر دی آمی پھر دی آمیی لیفتی کھینک سیریسلی تو سات کو راکڑی بھلا دی آمی تکھ اگر آمی اگر آمی اگر آمی اگر کھینج ودای